اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان خورم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ون نیوز پروگرام سچ کی آواز ناظرین اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں شہزادہ مسود الملک صاحب جن کی چترال کے لیے بہت سے خدمات ہیں اور جنہیں تاریخی لفاظ میں آج بھی یاد کیا جاتا ہے اسلام علیکم صاحب حجم صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ چترال میں مجموعی طور پر جو انجیوز کا کردار رہا ہے اس کے بارے میں سر تھوڑا سا روشنی ڈال دے آپ نہیں چترال میں تو جو نانگرمڈا ارگنائزیشنز ہیں ان کی بڑے پیمانے پر جو کام تھا وہ ایٹیز میں ہی شروع ہوا تھا اپتدا میں آگ خان رول سپورٹ پروگرامز کے انڈر ہوئی تھی اور پر آگ خان ڈیویلپنٹ نیٹ ورک کے بہت سے انسٹیٹیوشنز ہیں جو بہت سے علاقوں میں کام کرتی ہیں اس کے علاوہ یہاں سرد رول سپورٹ پروگرامز نے ٹو تھاوزن کے بعد سے کام شروع کیا یہاں آئی ایو سی این نے بھی کام کیا تھا تو یہ بہت سے بہت سے نانگرمڈا ارگنائزیشنز ہیں جو نے چترال کے علاقے میں کام کیا آپ سر ایس 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 بی کے سی او بھی ہیں اور آپ نے چترال کے لیے سے کئی ایسے علاقے ہیں جو میں نے بھی دیکھا یہاں پہ لائٹ نہیں ہے اور لوگوں کے لیے اتنی سستی بجلی پروڈیوس کا جہاں پہ اگر میں شہروں کی بات کروں وہاں پہ جو یونٹس کے ریٹ ہیں پچی سور پہ اور یہاں ایک سستی بجلی پروائیڈ کے نا جہاں گورنمنٹ نے سر کبھی توجہ دینے کی کوشش نہیں کی اور یہ کب سٹارٹ کیا تھا اور سر اس کا جو ہے کتنی میگا وارڈر کہاں تک کیا یہ سر یہ تو دیکھیں نائنٹین نائنٹیز میں جو یہاں چھوڑے پیمانے پہ جو مایکرو آئیڈلز تھے ان کا کام شروع ہوا تھا اور اس زمانے میں آخان رول سپورٹ پروگرام میں میں ہوتا تھا اور یہ کام شروع کیا تھا اور چھوڑے چھوڑے بجلی گر بنائے تھے وہ سکسی کلو وٹ سے نیچے ہوا کرتے تھے اور ہم نے ان علاقوں میں کیا تھے جہاں اس زمانے میں کوئی بجلی بلکل تھی نہیں تو وہ وہی پروگرام بعد میں اور اداروں نے سر حضور سپورٹ پروگرام نے بھی سٹارٹ کیا تو یہاں کے بہت بڑا علاقہ ایسا ہے جو جہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو بجلی ہوتی ہے وہ کمیونٹی سے ہی یا پرائیوٹ سورسل سے بجلی پیدا ہوتی ہے مثلا یہاں یہیں پہ اگر آپ دیکھیں بومبورت میں یا بیریر میں یا رنبور میں یا ایون میں ان سارے علاقوں میں جو بجلی ہے وہ یا سوشل انٹرپائز پروگرامز میں یا کمیونٹی رن پروگرامز کے اندر بجلی پیدا ہوتی ہے اسی طرح اسی طرح اگر آپ جائیں گرم چشمہ کی طرف تو پریسان میں جائیں کریم آباد میں جائیں اور کری میں جائیں گرم چشمہ کے پورے علاقے میں جائیں تو وہاں سارے کی سارے بجلی وہ کمیونٹی رن بجلی ہے اسی طرح آپ اپر چطرال میں جائیں تو ریچ اور خود کے علاقے جو ہیں مہاں بھی بجلی کمیونٹی رنی ہے اور اسی طرح یارخون اور لسپور کے جو علاقے ہیں اکثر علاقوں میں کمیونٹی رنی بجلی ہو رہی ہے تو یہ سپلیمنٹ کرتی ہے گرمنٹ اب تک بجلی نہیں پہنچا سکی ہے تو یہاں پانی ہے یہاں سلوپ ہے دو چیزیں ہوتی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں اس کے لیے بجلی پیدا کرنے کے لیے وہ دونوں چیزیں یہاں ہیں تو اس کے لیے رسورسز لانی ہوتی ہیں اور اگر آپ وہ لائیں تو آپ بجلی پیدا کر سکتے ہیں سر ایک چیز اور تھی جو میں آپ کے دسکس کرنا چاہتا تھا سر اگر دیکھیں کہ چطرحال ایک ٹورسز علاقہ ہے اور جہاں پہ ڈومیسٹک نہیں انٹرنیشنلی بھی لوگ آتے ہیں وزیٹ کے لیے تو سر یہاں پہ گرمنٹ کی اب تک کیوں نہیں توجہ آئی لائٹ کا اور آپ کو پتہ ہے ہمارے جتنے بھی علاقے ہیں ٹورسز علاقے ہیں اور گورمنٹ کی یہاں پہ کیوں نہیں توجہ ہو سکی یہاں کی جو انتظامیہ ہے اب تک کیوں نہیں ورک آؤٹ کر سکی میں سمجھتا ہوں گر آپ کا اگر یہ جو آپ کا پاور آوس ہے اگر نہ ہوتا تو کتنے علاقے جو کتنے لوگ جو بجلی سے محروم ہو جاتے ہیں اب بھی ہیں اگر آئی تینک سو کہ ابھی بھی یہ اس طرح کا ٹوریز علاقے میں اگر گورمنٹ توجہ نہیں دے رہی تو سر یہ ایک سوالیاں نشان نہیں ہے سر دیکھیں یہ آپ کے جتنے بھی بورڈر ایریاز ہیں جو مانٹنس ایریاز ہیں نا ان کی کریکٹریسٹک سے ان کی پاپلیشن جو ہوتی ہے بڑی تھن کم ہوتی ہے بڑی تھنری سپریڈ آؤٹ ہے تو پولیٹکلی وہ اتنے امپورٹن نہیں ہوتے تو اتنی ریسورسز وہاں ہی آتی ہیں مثلا چطرال کا جو ایریہ یہاں یہ تقریباً چودہ ہزار سکوئے کلو میٹر کے اوپر پھیلا ہوا ہے یہاں بتیس ویلیز ہیں اس کے جو جو سب سے لمبا ویلی ہے یہ چطرال کے ویلی اس میں اگر آپ ہیلیکاپٹر سے بوروکل سے لے کے آپ ارندو تک جائیں تو اتنا ہی ٹائم لگے گا جو جتنا آپ چطرال سے ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کے اسلام آباد تک جائیں تو آپ اس کی شیئر سائز آپ دیکھ سکتے ہیں تو کسی بھی گورمنٹ کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کے ق میں آپ سارے جو جو بیسک انفرسٹرکچر ہے نا اس اس کو پہنچا سکیں یہ میں مانتا ہوں کہ جو چطرال جو ہے اور بہت سے اور جو جو نوردن حصے ہیں پاکستان کے وہ ٹورسٹ کے لیے بہت ہی اٹریکٹیو ہیں تو اور اس کے لیے اگر انفرسٹرکچر پروائیڈ کی جائے تو انویسمنٹ یہاں ہوگی بہت سے لوگ یہاں آئیں گے یہاں انویسٹ کریں گے تو اسے اسے دیفنیٹلی امپروو ہوگی چیزیں تو پچھلے کئی سالوں سے اگر جب سے لواری ٹانل بن ہے تو انفرسٹرکچر کی کافی امپروومنٹ ہوئی ہے لواری ٹانل اٹسلف بہت بڑا انویسمنٹ تھا وہ گورمنٹ نے کی ہے تو ہم سب چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انویسمنٹ ہو لیکن آبیسلی وہ بڑی سلو رہی ہے اور یہ چیلنج صرف چطرال کا نہیں ہے یہ جتنے بھی آپ نے مانٹنس ریجنز ہیں اس ایریا کے وہ ہیں یہ چیلنج ہے ایسا سر ایک جیسے اب ہم نے بھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو دومیسٹک جو بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں انٹرنیشنلی بھی بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں سر یہ روڈز کا ہمیشہ ہی سب بات کرتے ہیں لیکن ابھی تک سر اگر منیجمنٹ انتظامی ہے لونگ ٹام ایسی پلاننگ نہیں کر سکتی کوئی ایسا سلوشن کر لیں کہ جو ٹرافک کا فلو بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک امپریشن بھی سر جو آتا ہے وزیٹر اس کے لیے جب وہ ٹنل تک آتا ہے تو وہ ایک بڑا اچھا ایک ہمارا آتا ہے جب وہ آگے ٹنل کو کراس کر کے تھا ابھی تک سر وہ ہم وہ نائنٹیز میں ہی ہیں اور کوئی امپورومنٹ اس حوالے سے اور انتظامیہ کو بھی پتا ہے ہماری گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کہ یہ چترال جو ہے یہ ایک ٹوریس سپورٹ ہے تو سر اب تک کیوں نہیں ہم لوگوں نے کوشش بھی شروع بھی ہوتا ہے لیکن اب تک جو ہے نا سر وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پایا ہے یہ کیا وجہ سر اس کی کوشش بھی کر رہی ہے گورنمنٹ بھی اس پہ ہے میں آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ سر وہ گاڑیاں فسی ہوئی ہیں اور ایک امیج بھی تو غلط جاتا ہے نا سر اگر آپ دوہزار سے پہلے دیکھیں تو یہاں چترال میں تقریباً چار ہزار انٹرنیشنل ٹوریس آتے تھے دوہزار سے پہلے اب وہ ٹوریس اس لئے تو نہیں آتے تھے کہ یہاں روڈ بڑی اچھی تھی یا یہاں فسیلیز بڑی اچھی تھیں بڑی بڑی بیسک فسیلیٹیز تھیں بجلی نہیں تھا روڈ نہیں تھا کچھ میں نہیں تھا اس کے باوجود یہاں چار آزار کے قریب انٹرنیشنل ٹوریس آتے تھے اور وہ اس لیے آتے تھے کہ آپ کی آپ کے جو ایریا کا کلچر ہے وہ بڑا یونیک تھا یہاں یہاں پیس تھا یہاں کی جو سینری ہے وہ اس سے بڑا ڈیفرنٹ ہے جو ان کو یورپ میں یا امریکہ میں ملتا ہے تو ان سارے چیزوں کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے اور میرے خواہد میں اس زمانے میں انفرسٹرکچر کا نہ ہونا کوئی ایسی بات نہیں تھی اس کی ایک یونیک کریکٹریسٹرک سیجن کے وجہ سے آپ آ رہی ہیں اب آپ کے ادھر جو ٹوریسٹ آ رہے ہیں وہ بیشتر جو ٹوریسٹ آ رہے ہیں وہ لوکل ٹوریزم ہے اور وہ بہت ہی میسیف سکیل پہ آ رہے ہیں وہ کوئی چھوٹے سکیل پہ نہیں آ رہے ہیں اور چترال میں انفرسٹرکچر ہے اس کی ڈیویلپمنٹ اگر آپ دیکھیں تو جب تک لواری ٹانل نہیں بنا تھا تو یہاں تو کوئی خاص ڈیویلپمنٹ ہوئی نہیں سکتی تھی کیونکہ جو کسٹ ڈیویلپمنٹ کے وہ بہت ہی آئے تھے تو اس کے بعد تو ابتدا ہوئی ہے اس کی تو وہ کوپ نہیں کر سکتا آپ جو کہتے ہیں کہ پلانز شاید نہیں ہیں پلانز تو شاید ہوں گے اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنے کے لیے لیکن پلانز کوئی چیز نہیں ہوتی ہے جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے ڈیویلپنگ کانٹریز میں وہ امپلیمنٹیشن کا ہوتا ہے تو امپلیمنٹیشن کا جو چیلنج ہوتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا ہمارا جو اپنی کپاسٹیز ہیں نیشنل کپاسٹیز ہیں وہ اس چیز میں بڑی لو ہیں اور میرے خواہ میں ہمیں سیکھنا چاہیے سیملل کانٹریز ہیں بھوٹان نے خاص کر کے جہاں اسی قسم کے ایریہ ہیں وہ بڑے فرجائل ایریاز ہیں وہ بڑے جلدی ڈیمیج ہو سکتے ہیں تو ان کو اپنے مدد نظر رکھتے ہیں انہوں نے ایسے ڈیویلپنٹ پلانز بنائے کہ لوگ آ بھی سکیں لیکن اس کی انبائرمنٹ اس کا کلچر وہ ڈیسٹروئی بھی رہا ہوں تو اس کو پراریٹائز کرنا پڑے گا اور اس کے لیے بہت سوچنا پڑے گا اور اس کو پر ایمپلیمنٹ کرنا پڑے گا اس قسم کی شاید پراریٹائزیشن نہیں ہوئی ابھی تک بلکل سر ایسے لاسٹ میں سر آپ سے یہ تھا کہ آپ ہمارے چینل کے طور پیغام سر دینا چاہتے ہیں ہاں کے جو لوگ ہیں وہ تو ٹورسٹ کو بڑے اچھی بڑے اچھی طریقے سے ہینڈل کر لیتے تھے اگر آپ دوزار سے پہلے دیکھیں میرے نال میں جتنے بھی انٹرنیشنل ٹورس یہاں آئے تھے وہ بہت ہی خوش ہو کے یہاں سے جاتے تھے حالانکہ یہ کوئی فسیلٹیز یہاں نہیں تھیں بڑی بڑی بیسک فسیلٹیز تھی اب جو ہے وہ بہت ہی زیادہ رش آ رہا ہے سر اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے یہاں کے لوگوں کی تو کوئی میں وہ نہیں کہوں گا ان کا کلچر وہی ہے ان کی ان کی ان کی اٹیچوڈز وہی ہیں لیکن جو باہر سے آ رہے ہیں نا ان کو ان کو بھی ذرا سنسٹیو ہونا پڑے گا کہ ہم کسی علاقے میں جا رہے ہیں جس جس کے پاس اتماع انفرسٹرکچر نہیں ہے کہ اس قسم کے رش کو برداشت کر سکے تو اس کے لئے پلاننگ کرنی ہوگی کئی کنٹریز نے یوں کیا ہوئے کہ وہ وہ ٹوریس کو بڑے رسٹرکٹ کر دیتے ہیں وہ کئی جگہوں میں پائیوٹ ٹرانسپورٹ کی جازت نہیں دیتے پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے اس چیز کو کنٹرول کرتے ہیں تو اس کے سن کے مختلف چیزیں کی جا سکتے ہیں جس سے آپ ٹوریزم ہو بھی ٹوریزم زیادہ بھی ہو لیکن ہے تی سیم ٹائم وہ ٹوریزم آپ کے علاقے کو ڈیمیج نہ کرے تو یہ تو اس پہ تو بہت سوچنا ہوگا بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا بڑا اچھا ایک واقع ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے جو ٹوریسٹ ہیں اگر ان کو منیج نو ڈاوٹ کر بھی رہی ہے ہماری انتظامیہ ظاہر بعد اتنے کراوڈ کو منیج کرنا بھی ایک بہت مشکل کام ہے لیکن ہم سب کو اداروں کو ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو منیج کر بھی رہے ہیں ہمارے ٹرافک والے پولیس والے عید کے ڈیز میں بھی وہ ڈیوٹی کرتے رہے ہیں ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھے گا نائنٹی ون نیوز سچ کے آواز اسلام لیکن